حسدی ربی جلاللہ ماں فی قلب غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسدی ربی جلاللہ اول آواز پر لبی کہنے والے ہی ہر میدان میں اول آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پہلی آواز پر جو لبی کہتا ہے اللہ رب العزت بھی اسے اول کر دیتا ہے سر لیکچر دیتے دیتے یک دم رک گئے اور اس کی جانب سوالیاں نگاہوں سے دیکھنے لگے سر میں نماز کے لیے جانا چاہتا ہوں سر نے ایک استہزائیہ نگاہ اس کے وجود پر ڈالی ناغواری سے اس کی جانب دیکھا اور بولے تمہارے لیے کوئی اور نہیں آئے گا جہاں لیکچر دینے وہ بہت آرام سے بولا کوئی بات نہیں سر میں نوٹس لے لوں گا سر نے مزاک اڑایا اور کہا میرا لیکچر میرے الفاظ یہ کلاس کا ماحول کہاں سے لوگے میرا لیکچر ختم ہونے دو پھر جتنی نمازیں پڑھنی ہوں پڑھتے رہنا ساری رات پڑھنا کوئی نہیں روکے گا تمہیں کلاس کی دبی دبی ہنسی اُبھرنے لگی محمد حشام کا لہجہ قطعی تھا سر مجھے جانا ہے ہمارے لیے نمازوں کو وقت مقرر پر فرض کیا گیا ہے سر یقظم چیخے شکریہ سر اس کا لہجہ ہر قسم کے جذبات سے آری تھا کسی مشین کی مانت محمد حشام چل کھڑا ہوا اور کلاس سے نکل گیا کلاس کو سامب سونگ گیا سر محمد کے اس طرح جانے کے بعد بڑھ بڑھا رہے تھے مولوی کہیں کا نہ جانے کہاں سے اٹھاتے ہیں اتنا ہی شوق ہے نمازوں کا تو یہاں کیا لینے آیا تھا سٹو پڑھ کہیں کا دوسرا مندر مہم میں جا سکتی ہوں وات مہم کین آئی لیو دا کلاس مہم نے تیوری چڑھا کر پوچھا یس بٹ وائے فاطمہ نے مطانت سے کہا مہم مجھے نماز پڑھنی ہے مہم نے ناگواری سے اس کی جانب دیکھا اور بولی ہم بھی مسلمان ہیں ہم بھی نماز پڑھتے ہیں بعد میں پڑھ لینا یہ لیکچر بعد میں کون سمجھائے گا تمہیں فاطمہ بولی مہم مجھے بس پانچ منٹ چاہیے مہم نے اکتاہت بھرے لہجے میں کہا اور تیوری چڑھا کر بورڈ کی جانب متوجہ ہو گئی اوکے لیو دا کلاس اگلا دن کشادہ پشانی چوڑا چہرہ چمکتی آنکھیں گھنی داڑی اور ٹکھنوں سے اوپر شلوار اس وجود کو پرنسپل کچھ دن قبل بھی دیکھ چکے تھے آج یہ وجود پھر سے ان کے روبرو بیٹھا تھا اسلام علیکم اکیڈمی کے پرنسپل گھٹن محسوس کر رہے تھے بولے والیکم السلام وہ صاحب گویا ہوئے میرا حسن زن تھا کہ اگر طلبہ نماز کے لیے جانا چاہیں تو انہیں بسر و چشم اجازت دی جاتی ہوگی مگر یہاں معاملہ خاصہ مختلف تھا پرنسپل نے گلاس میں پانی انڈیلا کیا کہنا چاہتے ہیں آپ مولانا فرمانے لگے میرے دو بچے یہاں پڑھتے ہیں انہیں بوقت نماز کلاس سے جانے کی اجازت دیجئے انہیں روکا نہ جائے پرنسپل نے پانی کا گھونٹ برا اور نہایت تحمل سے مولانا کو سادہ الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کی دیکھئے مولانا استاد کا لیکچر بڑا اہم ہوتا ہے بچے کا حرج ہوگا وہ اسے پورا نہیں کر سکے گا مولانا بولے استاد کا لیکچر نہایت اہم ہوتا ہے اسی لئے اسے اکیڈمی میں بھیجا جاتا ہے مگر نماز اس سے بھی اہم ہوتی ہے اور وقت مقرر پر فرض ہوتی ہے اور نمازوں کو ضائع کرنے کا نقصان ناقابل اطلاف ہی ہوتا ہے اب پرنسپل کی پشانی پر بھی شکنوں برائی تھی ٹھیک ہے مگر سٹڈیز کا نقصان کون پورا کرے گا مولانا کا لحظہ یقین سے بھرپور تھا وہ رب کرم پورا کروا دے گا میں اس بات کی ذمہ داری لیتا ہوں پرنسپل صاحب اب انہیں باہر کی راہ دکھا رہے تھے ٹھیک ہے جناب ایمان مسکان فاطمہ کلاس سے اکیلی ہی نکلتی تھی اور محمد حشام بھی روزانہ اکیلہ اٹھتا اور فلاح کی پکار پہ لبائک کہتا ابتدا میں سب حیران ہوتے پھر جیسے یہ معمول بن گیا ریزلٹ آیا تو فاطمہ ٹاپ کر گئی وہی محمد بھی فسٹ آیا ایک دھوم مجھ گئی آج سب بچے چلے جا رہے تھے سب ان کے آگے پیچھے تھے اکیڈمی کی آیا جی نہایت مسرح سے بولیں فاطمہ بیٹا تم روزانہ نماز کے لئے اوپر جاتی تھی آج اللہ نے تمہیں سب سے اوپر کر دیا ہے جانے کیا ہوا اب محمد حشام نماز کے لئے اتنا نہیں ہوتا ایک جمعہ گفیر اس کے ہمراہ ہوتا سر کو بریک دینا پڑتی لڑکے مساجد میں چلے جاتے اور آخر ایک دن سر نے چٹائی منگوالی اور کہا یہیں جماعت کروالیا کرو نتیجتاً وہ اکیڈمی جہاں نماز کا مزاک اڑایا جا رہا تھا آج وہاں ازان گونٹی تھی وقت پر لگا کر اڑا اللہ اکبر محمد فیٹر پیلٹ پیلٹ بن گیا اور ایمان مسکان فاطمہ گولڈ میڈیلسٹ بن گئی وہی اکیڈمی وہی لوگ اکیڈمی کا نام روشن ہو چکا تھا بڑے بڑے بینر لگ رہے تھے داخلوں میں حیرت انگیز اضافہ ہونے لگا تھا آج اس کے عزاز میں بڑی بڑی تقریب ہو رہی تھی لوگ جان رہے تھے کہ جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے لگ جاتا ہے وہ عظیم کامیابی پاتا ہے حقیقی عزت اس کے لئے ہوتی ہے جو دین کو اول پر رکھتا ہے جو اللہ کی پہلی آواز پر لبیک کہتا ہے اللہ رب العزت بھی اسے اول کر دیتا ہے ہمارا یہ پیغام صدق جاریہ کے لئے شیئر ضرور کریں لائک کریں کومنٹس کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر فرمائیں جزاک اللہ و خیرہ